بابا جو آج او بی سی کو گالی دے رہے ہیں او بی سی جو ان کا پروڈکٹ لے کر کہ ان کو کڑوپتی بنایا ہے آج ان کا پروڈکٹ کا بحث کار کر دے تو یہ جمین پہ آ جائے کسی بھی سمودائے پہ ٹپنی کرنا اس کو انادر کرنا یہ ادھرم ہے ہندو ہے کون کون ہے ہندو یہ ستہ کے لیے اپنا بیوسائے بجانے کے لیے یہ برہمن باد یا منوباد اور دوسرے لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں مافیا آج جو ہے ای بی ایم ہے اور ای بی ایم کو ہیک کر کے ای بی ایم کی چوری کر کے ای بی ایم کو بدل کر کر کے یہ ستہ میں کاویج ہو رہے ہیں آج گودی میڈیا کہہ رہی ہے کہ بی جی پی چار سو سے اوپر پاس ہو گئی ہے وہ جیت گئی ہے تو اب جیت گئی تو پھر آپ نے چینہ بنا دیا آپ نے رشیہ بنا دیا نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز بھانگ کے نشے میں بابا رام دیو نے کہا OBC کی ایسی کی تیسی اور بھانگ کا نشہ ٹوٹا تو کہہ رہے ہیں OBC نہیں OEC اسی چیز پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں وش وکھیات مانا ودکار لیڈر ڈاکٹر دواجی سر کیا کہیں گے جس طریقے سے ٹپڑی دی ہے OBC کے اوپر بابا رام دیو نے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے جنیت آواز کو میں بہت بہت دھنیواد کروں گا اور آپ کے چینل سے بھارت باشیوں کو نیو ورس کی سبکامنا دوں گا رام دیو بابا میں نے سمجھا تھا کی دیش کے کلیان کے لئے اور ایک آئرویت کا جو ہے ایک اچھا ڈاکٹر لوگوں کو جو ہے ایک دیش کی جڑی بوٹی دکھائیں گے لیکن رانیتی میں آ کر کر کے رانیتی کا جو سوچ رکھ کر کر کے جو ہمارے جنتہ کو جن کو سناتن کے اندر سات چھے ہزار سات سو سہتیز جاتیوں میں باٹ کر کر کے آج OBC کی سنکیہ بامن پرسنٹ کی سنکیہ بھارت کے اندر آپ اس کا جو ہے انادر کر کر کے آپ چند تین ساڑھے تین پرسنٹ لوگوں کو فادہ پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا برامن یا پنڈت سمجھتے ہیں تو جنتہ دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے اور آپ کو کنکھی مارنے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کو وہی حصر ہوگا جو باقی لوگوں کا حصر ہوا ہے جیسے آسہ رام میں جیل گئے آج یہ سرکار نہیں رہے گی جس کو آپ نے کہا تھا کہ میں پٹرول پہنتیس روپے لیٹر بھیجاؤں گا آپ کا گیس سلنڈر سو روپے میں ملے گا وہ بابا کہاں گئے تو یہ بابا جو آج OBC کو گالی دے رہے ہیں OBC جو ان کا پروڈکٹ لے کر کہ ان کو کڑوپتی بنایا ہے آج ان کا پروڈکٹ کا بہتشکار کر دے تو یہ جمین پہ آ جائیں گے تو یہ کیا سیدھا OBC کے ساتھ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے آج بڑا ہی دربھاگ ہو گیا کہ بھارت ہمارا ایک سمپور کالاتا تھا انیکتہ میں ایکتہ کا بھارت جہاں پہ 256 بھاسی لوگ رہتے ہیں 7600 37 جاتی پر جاتی کے لوگ رہتے ہیں اور سب مل جل کر کے رہ رہتے ہیں ہمارے آرے سے اس کے بھاگبت مہن بھاگبت جی نے کہا کہ ہم بھارت بھاسی سب ایک ہی ہیں ہم آدیواسی تھے ہمارے جو پروس تھے اس کے بعد میں دھیری دھیری آگے بڑا جاد بڑا جس نے جو کام کیا لوہے کا کام کیا لوہار ہوا بڑھائی کا کام کیا بڑھائی ہوا جولے کا کام کیا جلا ہوا تو ایسے جو ہے جاتیاں بنتی چلی گئی اور اس کو آج رانیتی کا روپ دے کر کر کے آپ چھوڑر اور چھوہ چھوڑ کا سمکرن بنا کر کے پندرہ سو سال پیچھے لے جا کر کر کے آپ ساڑھے تین پرسین جو تتاکتید برامن ہے جو اریجنل برامن ہے وہ برمان کا گیان رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج چھ سنکرہ چارج جو بہت ہی گیانی ہیں جن کو پورا بھارت مانتا ہے انہوں نے کہا کہ رام کی جو آپ آج انادر کر رہے ہو اس کا جو ہے جس طرح سے پران پر تشتہ کر رہے ہو رام کی مندر کے اندر دھوجہ روان نہیں ہوا ابھی مندر کمپلیٹ نہیں ہوا اس کا سودھی کرن نہیں ہوا اور آپ پران پر تشتہ کرنے جا رہے ہو تو انہوں نے کہا آج رام دیو بابا اور یہ باقی لوگ جو ہے یہ ستہ کے لیے اپنا بیو سائے بجانے کے لیے یہ یہ برامن باد یا منو باد اور دوسرے لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آج بھارت کے اندر اگر راستی جنگنہ ہو جائے تو آج سترہ پرسنٹ مسلمان ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بیس اور پچیس پرسنٹ ہو جائے اگر پچیس پرسنٹ ہو گیا تو آپ ستہ سے بمکت ہو جائیں گے تو کس طریقے سے مطلب کھلے مند سے بیوادی ٹپنی کرنا کہاں تک صحیح ہے کسی بھی دھرم پہ ٹپنی کرنا کسی بھی سمودائے پہ ٹپنی کرنا اس کو انہادر کرنا یہ ادھرم ہے اور یہ سب ادھرمی لوگ ہیں آپ کو جو چیز گلت لگ رہا ہے اس پہ بولئے لیکن پوری سمودائے کو اگر گالی دیں گے تو یہ اچیت نہیں ہے ہر جگہ جو ہے اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں رام ہمارے پرسوتم رہے ہم ان کو بھگمان مانا لیکن راون گیانی تھا ہم اس کو آسور مانا تو اس طرح سے آپ لوگ رام کو تو آگے لے جارے اچھی بات ہے لیکن کہیں آپ راون اور کووہ بن کر کر کے جو رام جی کہہ گئے تھے سیاہ سے ایسا کلیوگ آئے گا ہن چنے گا دانا تن کا کووہ موٹی کھائے گا تو آپ کوئے لوگ موٹی اور چھپن بھو کھا رہے ہو ہمیں گوہ موتر اور جو ہے گوور کھلا رہے ہو ایک سو ہی گارہ مہستان پہ گریب ہی بھی لایا ہے دو سو پانچ لاکھ کروڑ ہمارے اوپر لون ہر نوجوان ہر بھک منگا چاہے وہ سلٹر میں رہتا ہو چاہے وہ کہیں اور رہتا ہو سڑکوں پہ سوتا ہو آج اس پہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا لون ہو گیا ہے یہ سرکار کو سوچنا ہوگا یہ کشاشن چل رہا ہے سوشاشن نہیں چل رہا ہے اور اسی لیے رام دیو بابا اپنے کو اگر دھارمک کہتے ہیں اپنے کو اگر سنیاسی کہتے ہیں تو بھوک کی بات نہ کریں وہ جو ہے سنیاس کی بات کریں اس میں وہ اویسی جی کا بھی بیان آیا ہے کہ مسلمان جاگ جاؤ اس طریقے سے جو مسجدوں پہ وار کرا جا رہا ہے سب کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا اس پہ آپ کی کیا رہا ہے دیکھئے اویسی صاحب بھی رانتی کارڈ کھیلتے ہیں لیکن مسلمانوں کی حق عدیقار کے لیے مسلمانوں کی باب بوٹ کی جمین چینی جا رہی ہے مسلمانوں کو سچھا نہیں مل رہا مسلمانوں کو روجگار نہیں مل رہا مسلمانوں کو سواست اور سرچھا نہیں مل رہا اس پہ اویسی صاحب کو کام کرنا چاہیے اور مسلمان ایک الگ آج تک جن کو آپ نے آتنگ بادی کہا الگاو بادی کہا مجھے بتائیے کہ دیش جب آجاد ہوا تو سب سے زیادہ مسلمان جو شہید ہوا کون تھا اس میں کیا رسس کے لوگ تھے تو اس لیے مسلمانوں کو دوست دینے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے گریواں میں جھاکیے آج جو ساڑھے تین پرسنٹ لوگ جو اپنے کو جو کہتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں وہ اینک این پرکان طریقے سے آپ نبی پرسنٹ پر ستہ کرنا چاہتے ہو اور نبی کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہتے ہو آپ اسنگٹیت کہتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ نبی پرسنٹ اسنگٹیت لوگ سنگٹیت ہو گئے اور جس دن ایک آب بنا لیا اب آن وائی ون ہو گیا تو آپ کہاں نظر آو گی پتہ ہے آپ کو چہرہ چوبانے کا جگہ نہیں ملے گا وہ ساڑھے تین پرسنٹ ہندو کے نام پہ ہندو راست کے نام پہ اور دھرم اور آستہ کے نام پہ گوش کر کے ہندو اور مشلمان اور مندر اور مسجد کر کے اپنا روٹی شے کریں جو رہا الگ تو ہو جاؤ الگ ہو کر کے بات کرو نا پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے لڑائی ہوتا ہے ایسے ہی رام بھدرہ چاہ رہے ہیں ایک اور بابا ہیں انہوں نے جاتی سوچک شبد کا پریوک کرا ہے بھوجن سماج کے لئے کئی لوگ مانسک روپ سے بیمار ہیں کچھ لوگ اچھے گیانی ہیں اور گیانی لوگ بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں اور وہ جو ہے ہمیشہ بیروت کرتے ہیں کہ ہم سب منوش ہیں مانم ہیں اور ہمارے بیچ میں ایک مانویتہ ہونی چاہیے مانوی سب سے بڑا دھر میں انسانیت اور ہمینیٹی سب سے بڑا دھر میں ہمیں سبی کو پیار سے لے کے چلنا چاہیے لیکن جو لوگ رانیتی کرتے ہیں جن کو ستہ سے واسطہ ہے جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں جو لوگ جیسے سیخ لوگ جو ہے مرگی مرگی لڑا کر کے خوش ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہندو کو ختم کیا ہندو کو ختم کس نے کیا ہندو نے ختم کیا آج ہندو ہے کون جین ہے بود ہے کریشن ہے اور سیخ ہے مسلمان ہے اور ایک برہمن ہے ایک چھتری ہے ایک بیس ہے ہندو ہے کون کون ہے ہندو لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے ہندو لا کر کے ہندو راج بنانے کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں جو امن سانتی کا ایک پیغام دینا چاہتا ہے نماز روجہ رکھتا ہے ایمان پہ بات کرتا ہے آپ اس کو ہمیشہ کٹ ہوا یا آتنگ بادی پارلیمنٹ کے اندر کہتے ہو یہ آپ کو صوبہ دیتا ہے تو مطبع ہر بار بہوجنوں کو کیوں ٹارگٹ کرا جاتا ہے رام بھدرچارے جی دیکھ لیجی یا بابا رام دیو دیکھ لیجی بہوجن کو ہی ٹارگٹ کیا ہے ان کو سارے تین پرشن کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر بہوجن ایکہ طریقے سے بہوجنوں کے بیچ میں پھوٹ کرو ساسن کرو جو انگریجوں کی نیتی تھی وہ اپناتے رہتی ہے کہیں نہ کہیں ان کے بیچ میں گھوس کر کر کے بے منس پھیلاتے رہتی ہے اس کو گلت سلط پارٹ پڑھاتے رہتی ہے ہمارے جو بہوسنکک جو ہمارے مرد ہوتے ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں ادیویسن کرتے ہیں ریلی اور پردرسن کرتے ہیں اور ہمارے بہوسنکک کہ عورتیں مندر میں جاتی ہیں جہاں پوجاری ان کو ڈراتا ہے ساماتا ہے کہ تم اگر پوجا نہیں کیے تم نے اگر یہ چڑھاوا نہیں چڑھائے تیرا بیٹے کو نوکری نہیں ملے گا تمہارا پتی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تم بیمار ہو جاؤگے ترہ ترہ سے وہ ڈراتے ہیں اور ڈرہ کر کر کے یہی سمراج پھیلائیا ہے تو ہم بہوجنوں کو سچیت ہونا ہوگا اور اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی اپنے دم پر ایک آخری سوال جو بہتی لوگوں کا مدہ بھی بن رہا ہے اس میں وکیل بھی شامل ہو چکے ہیں کہ جو ای بی ایم کو لے کر جو مددے اٹھ رہے ہیں کہ دوہزار چوہ ویس میں کیا بیلٹ پیپر سے چناب ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں بلکل صحیح کہا جنلیسٹ مہودے دیکھیں وکیل ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پی ایس یہ سب انٹیلیکچول کہلاتے ہیں ہم لوگوں نے لگتار کئی دوہزار بیس سے ہی کہ رہے ہیں کہ ای بی ایم مشین جو ٹین سیسن لے کے آئے تھے انیس سو نینانوے میں وہاں تک کوئی گڑھوڑی نہیں تھی دوہزار اگیارہ تک کوئی گڑھوڑی نہیں تھی دوہزار چودہ میں تھوڑی سی ہیر فیر ہوئی جو جنتہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ساید اس میں کوئی گڑھوڑی نہیں ہے لیکن جیسے ہی موڈی کی سرکار آئی جیسے بی جے پی کی سرکار آئی سب سے پہلے انہوں نے تھیری ایم پی کام کرنا سروع کیا منی دولت کا جو ہے اڈم من بنا کر کے اس کا پرواہ بنا کر کر کے پاسے سے خریدنے کے کام کیا اور دوسرا ایم جو کہتے ہیں کہ مافیا پہلے گھنڈا ہوتا تھا گولی چلاتی تھی تلوار چلاتے تھے بم مارتے تھے اب اس پہ تو بلڈوزر چل رہا تو مافیا تو ہے نہیں تو مافیا انہوں نے ای بی ایم کو بنا دیا مافیا جو ہے ای بی ایم ہے اور ای بی ایم کو ہیک کر کے ای بی ایم کی چوری کر کے ای بی ایم کو بدل کر کر کے یہ ستہ میں کاویج ہو رہے تو مافیا کے مار پت ہو رہے اب تیسرا جو پروپگونڈا تھا جو دسا جیسا دکھانا تھا وہ ہے تیسرا ایم ہے میڈیا تو میڈیا جس کے پیروں میں چپل نہیں ہوتا تھا جن کے کپڑے نہیں ہوتے تھے پھٹے ہوتے تھے جن کے پاس چائے پینے کا پاسہ نہیں ہوتا تھا پریوار چلانے کے لیے پاسہ نہیں ہوتا تھا میں جانتا ہوں اپنے جیون میں کئی جنلیسٹوں کو میں نے چائے پلایا کئی لوگوں کو میں نے رہا دی آج وہ کرولوں میں کھیل رہے ہیں بڑے بڑے ہاؤس بنا ہوا ہے اور جو ہے وہ چارٹر پلین میں گھوم رہے ہیں وہ کہاں سے تو ان کو پیکج مل رہا ہے تو میڈیا جو پیڈ میڈیا گودھی میڈیا جو سٹریم میڈیا جس کو آج جنتا دیکھنا نہیں چاہتی ہے آج بہت جنت دیکھنا نہیں چاہتی ہے مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہ میڈیا یعنی میڈیا تھری ایم منی مافیا ای بی ایم مافیا اور میڈیا ان کو تین لے کر کے ستہ کو ہتھیانا چاہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرتمان سرکار کہتی ہے پندرہ اگست دو ہزا تیس کو لال قلعہ پہ عدنی ماننی صاحب مہدی جی نے کہا چوبیس کے پندرہ اگست کو میں جھنڈا پھا رہا ہوں گا ارے کمال ہو گیا جب جنتا آپ کو منڈیٹی نہیں دیا آپ کو بوٹ نہیں دیا آپ کو جتایا نہیں آپ کا ریچہ نہ پھراؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری ہیں ڈکیٹی کر رہے ہیں اور یہی آج گودی میڈیا کہہ رہی ہے کہ بی جے پی چار سو سے اوپر پاس ہو گئی ہے وہ جیت گئی ہے تو اب جیت گئی تو پھر آپ نے چائنہ بنا دیا آپ نے رشیہ بنا دیا جہاں چھتی سال جو ہے پوتین رہے گا آپ رشیہ میں چائنہ میں جو چالیس سال جو وہاں کا راجپتی رہے گا تو مودی جی کہہ دے کہ میں مرتے دم تک پردان منتری رہا ہوں گا پھر چناؤ چناؤ بھائشکار کرو چناؤ آئیوک کی جرورت کیا ہے عرب و روپیہ کا چناؤ میں خرچہ کیا ہے اس میں کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے کتنے خرچے ہوتے ہیں کتنے سیکرورٹی لگتی ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیجئے نہ ای بی اے میں رہے گا نہ بائلٹ رہے گا نہ چناؤ ہوگا مودی جی کی جے ہوگا مودی جی جو ہے آج جیوان پردان منتری رہیں گے بات ختم ہم جو ہے گلام تھے ہم بہت سنکھک لوگ جو ہے تو اتپیڑی سوشت رہیں دوے رہیں دوے رہیں گے یہی تو ہے لیکن اب ہم آپ کے چینل سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بہت سنکھ ساتھیوں اے میرے او بی سی اے میرے دلی سوشت اے میرے ملنیواشی اپنی آنکھیں کھولو اپنی گلامی کا احساس کرو جاگو اور یہ تین سارے تین پرسین جو آپ پہ ان کے ان پرکانترین سے باقا کر کے دھرم کرم کے نفرت کر کے جو رانیتی کر رہی ہے اس کا بیروت کرو اور اپنی سطح لو اپنی سطح میں کابی جو ہو تب ہی آپ کو عادی کار ملے گا تب ہی آپ سناتن سے تب ہی آپ یہ جو ہے انبھاکتی سے باہر نکلیں گے اور آپ بھارت کو بس گروہ بنائیں گے سونے کی چھڑیاں بنائیں گے بہت بہت شکریہ تو آپ نے ان کو سونا جس طریقے سے بہو جن کو ٹارگٹ کیا جائے ان کا کہنے کر بہو جن ایک ساتھ آ جائیں گے تو جو باقی لوگیں ان کو دکت ہو جائیں گے اور EVM پہ بھی تمام چیزیں نظر آئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 میں بیلٹ پیپر سے چنا ہوں گے کہ EVM سے آپ کی اس پہ کیا آ رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کیمرمن آشیش کے ساتھ مینور جان جی